نظریل پشاور پولیس کی جانب سے تھانے کے اندر ایک شہری کو برہنہ کر کے اس پر تشدد کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنائی گئی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر موجود سارفین نے غم و غصے کا ازخار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی اجازت نہ تو اسلام دیتا ہے اور نہ ہی انسانیت اور انہوں نے اس نجوان کے لیے انصاف کی اپیل بھی کی ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درجکار دیا گیا ہے لیکن جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس نجوان نے پولیس کو ایسا کیا کہا تھا کہ پولیس اس طرح کا اقدام اٹھانے پر مجبور ہو گئی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بتائیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بننے سے پہلے آپ لوگوں سے وزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور ازخار کریں نظرین اس خوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ نجوان نے پولیس کو گالی دی تھی جس پر پولیس اکثران آگ بگولہ ہو گئے تھے اور نجوان کے کپڑے اتار دیئے تھے اور اسے زلیل کرتے رہے تھے اور ساتھ تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے تھے اور اس واقعہ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آتے ہی ساتھ ہی وائرل ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ایک شہری پر تشدد کر رہی ہے جس کی شناعت تیس سالہ رفی اللہ عرف عماری کے نام سے ہوئی ہے جو افغانستان کا شہری ہے اور پولیس کے تشدد کا نشانہ بننے والا شہری توہکل میں رہائش پذیر ہے اور ان پر تشدد کی ویڈیو بھی توہکل پولیس ٹیشن میں بنائی گئی تھی اور پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس واقعہ میں موجود پولیس کے تین سپائی اور ایک اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو حراست میں لے کر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر دی ہے جبکہ ذریعالہ خیبر پہتون ہوا محمود ہان نے واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور آئی جی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور انسپیکٹر جنرل کے پی کے ڈاکٹر سناولہ عباسی نے توہکل پولیس ٹیشن کے ایس اے چو سمیت چار اہلکاروں کو معتل بھی کر دیا ہے اور آئی جی نے چیف کیپیٹل پولیس کو ویڈیو کی تحقیقات کر کے رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت بھی کی ہے یہاں یاد رہے کہ اس سے قبل گزشتہ ہفتے تشدد کا نشانہ بننے والے شہری کی ایک نشے کی حالت میں بنائی کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اور شہری نشے کے حالت میں آئی جی اور ایس ایس پی سمیت پولیس کے عالی حکام کے خلاف بدزبانی کر رہے تھے دوسری جانب سوشل میڈیا پر بھی اس کا حور چرچہ کیا جا رہا ہے اور یہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے اور لوگوں کی جانب سے انصاف کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے وقیات پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں جہاں پولیس کے ظلمانہ سلوک کا خر مقام پر ذکر کیا گیا ہے لیکن انصاف آج تک نہیں ملا نظرین ایسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ